کونو کارپس کو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کونو کارپس جو ہے یہ بیلڈنگز کو نقصان دیتا ہے لیکن میں نے اس کو پڑا ہے آپ بیلڈنگز سے ذرا فاصلے کے اوپر لگا دیں اس کو مطلب ہے کہ یہ لیکن یہ تین سال میں پورا درخت بن جاتا ہے تو ڈرسم واپس آتے ہیں آپ کی طرف کہ وہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی جگہ ہوادار ہو اور روشنی کا بندبست ہو اگر سہدیاں ہیں تو اس کو دھوپ لگوائی جائے اور اگر گرمیاں ہیں تو کچھ کچھ تھنڈی جگہ پہ رکھا جائے سہدار جگہ پہ رکھا جائے اور جی اور اس کچھ مطلب اس کی دوسری ہے کہ اس کو علیدہ باندھیں یا بلکل آپ کوشش کریں کہ بڑے جانوروں کے ساتھ نہ ہوں کیونکہ بڑے جانور فائٹ کے دوران انجری بھی ہو سکتی ہے مطلب جانور ہے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں تو آپ ان کو مطلب اپنی ماں کے سے تھوڑا سا دور باندھیں بڑے جانوروں سے آپ کوشش کریں اور اگر ان کے لئے کوئی جگہ بنا سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا دیکھا ہے کہ وہ ہاں پہ کھلے پھر اس کو جو بچڑے ہوتے ہیں اس کو اب ہون پہ ہوتے ہیں ان میں تو ہوتا ہی ایسے ہیں کہ بچڑوں کا الہیدہ پینز جنہیں ہم کہتے ہیں았�نے کہتا ہیں ان میں ہی رکھا ہے دوسری لفظ میں ان کے الہیدہ کوٹری ٹائپ ہوتی ہے پانچ ذرہ پہی پانچ فٹ کی ہوتی ہے اس میں اس میں ہیک ہے وہ بچڑے وہ رہ سکتا ہے یا ہی دو نہیں چاہیے یعنی وہاں پہ وہ آرام سے بیٹھا ہو کوئی اور جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے یہ آپ کا ایک قسم کی سرمایہ کاری ہے سرمایہ ہے بلکل مستقبل ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھی آپ کی بچی ہے تو وہ مستقل کی گائے بننا ہے اور دوسری بات یہ اگر یہ مر جاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ہمیں اپنے فارمر حضرات نے بتایا کہ وہ دودھ پہ بہت افیکٹ ہوتی بہت اثر پڑتا ہے بلکل ماں پہ بیسے دودھ نہیں دیتی جیسے وہ بچے کے ساتھ دودھ دیتی ہے تو اس کا خیال بہت ضروری ہے اچھو ڈاٹ سب یہ دودھ دینے سے پہلے جب گائے آئے حملہ ہوتی ہے تو لوگ اس کا بلکل خیال نہیں رکھتے تو میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ آپ نے حملہ جانوروں کا بہت خیال رکھنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی زی ہمیں خوراک بتا دیں کہ ہم سمین کرام جو ہے نا وہ اس کو ذرا سن لیں کہ کس قسم کی خوراک ہم حملہ جو گائے ہے یا بھینس ہے ہمارے پاس جو اس کو ہم کون سی خوراک دیں آپ کے پاس حملہ گائے ہے بھینس ہے تو جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گے اس کی کیر کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ پاس کا بچہ جو ہوگا وہ اتنا ہی ہیلڈی ہوگا سیحت مند ہوگا اور جانور اتنا اچھا دودھ دے گا بلکل جی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب جانور ساتھویں مہینے تک پہنچے کیونکہ جو حملہ ہونے کا جو عرصہ ہے وہ نو مہینے ہے وہ نو مہینے ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ساتھویں مہینے تک پہنچتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو اسے آپ دودھ لے رہے ہیں وہ لینا بند کر دیں مطلب کم از کم دو مہینے کم از کم دو مہینے آپ اس کو ڈرائی پیریٹ جسے ہم کہتے ہیں اپنی اس طرح میں خوش کر لیں جانور کو خوش کر لیں گائے کو خوش کر لیں تاکہ وہ اپنے جسم کو دوبارہ سے ریکاور کر لیں یا منٹین کر لیں جو کچھ اس نے دودھ کی صورت میں اپنے جسم کی منرلز وغیرہ دیئے ہیں تو وہ دوبارہ اس کے جسم میں جمع ہو جائیں ٹھیک ہے اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں پریگننسی الانس ٹھیک پریگننسی الانس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا جانور حاملہ ہے یعنی گبن جو ہے جانور سریکی میں کہیں گے تو گبن جیرے ویلے ہوئے تاک اوندے واسطے سپیشل خوراک ہوئے باقی خوراک تو وہی ہوتی ہے جو کہ دودھ والے جانور کو دی جاتی ہے جسم کے وزن کے حساب سے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ونڈا دیں مطلب وہ جو حاملہ جانور ہے ہم اس کو ساتھویں مہینے کے بعد تھوڑا تھوڑا دھائی سے تین کے جی آپ اس کو ونڈا سٹارٹ کریں تاکہ جب وہ بچہ دینے تک آئے تو اس کی سیحت بلکل ہی برابر ہو چکی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ونڈا سٹارٹ کرواتے ہیں اور ان کو اور کیا دیں مطلب ہے کہ اس میں جو گرین فارڈر ہے وہ تو میں سر آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نارمل جیسے ہم دودھ دینے والے جانور کے بارے میں بتا چکا ہوں جسم کے وزن کے حساب سے وہ تو آپ کو آپ کو ویسے ہی دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ جو خوشک جانور ہوتا ہے جو حاملہ بھی نہ ہو ہم اس کو ونڈا نہیں دیتے ہیں خوشک جو کہ حاملہ نہیں ہے اور جو حاملہ ہے اس کو ساتھوے مہینے سے ناوے مہینے تک ہم ونڈا دیتے ہیں یہ دو مہینے ہم اس کا جس طرح آپ نے اللاؤنس کی بات کی کہ اس کا سپیشل ایک خرچہ شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا کہ تاکہ وہ اس وقت جب وہ بچہ پیدا کرے تو اس وقت اس میں وہ والی طاقت بھی ہو بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی ڈاٹ ساب طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بلکل جی کیونکہ وہ جانور ہے اس نے اس ٹائم پر ایک پراسس سے گزرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہے تو اس کے لیے مطلب سبس چارہ بھی ہو اور بھوسے کے ساتھ مکس کریں مکس کریں اچھا اور ساتھ اس کو ونڈا دیں اچھے اگر کسی کے پاس یہ میں نے ڈاکٹر تاوروان سے بھی پوچھا تھا آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کچھ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کی گھر میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو بڑا گھر ہے جیسے یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے جو ہمارے ٹائبلز دوست نہیں ہیں وہ اکثر رہتے ہیں تو ان کے بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں دو جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اکثر دو یا تین جانور تو وہ کہتے جی ہماری تو ایک ہفتے کی بوری روٹی بچ جاتی ہے تو اگر ہم اگر ونڈا نہ لے سکیں تو وہ روٹی ہم اس کو کھلا سکتے ہیں جی ضرور کھلا سکتے ہیں اچھا روٹی بھی آپ کھلا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو پانی میں بھگو کے اور چارے میں مکس کر کے کھلائیں اچھا چارے کے اوپر ڈال کے یا اس کو ایسے ہی کھلائیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور خوشک روٹی ہو مکمل خوشک پھپون دی وغیرہ اس میں نہ ہو نہ لگی ہو تو اس میں جانا ہم اس کو کھلا سکتے ہیں تو بہت شکریہ ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اگر آپ اپنا کوئی میسیج یا اپنا سوال ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے ایف ایم ون زیرو فور پوائنٹ سکس کیمپس ریڈیو کے موبائل نمبر 03355063336 پر ایس ایم ایس یا کال کر کے آپ اپنا میسیج یا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں ہاں اور ہم پروگرام کے آخری دس منٹ میں اس کا سوال دے گئے ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے سامین اکرام کہ ہم سے جو فارمر حضرات اکثر جو سوال کرتے ہیں یا ہمیں جو بجواتے ہیں ہم اس کی روشنی میں ہم پروگرامز کو ترتیب دیتے ہیں اور وہ والے مسائل جس جو کہ بہت ضروری ہیں اور جن سے آپ کا روزگار وابستہ ہے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں سامین اکرام موسیقی 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 تو سامین اکرام ویلکم بیک ڈاکٹر محمد شویب خان آپ کے لئے پروگرام قدم قدم آباد میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد زیشان صاحب جو کہ لیکچرر ہیں فیکلٹی آو ویٹنر ان انیمل سائنسز ہمارے سامین اکرام نے بہت سارے ایس ایم ایس کیے ہیں ہمیں اور کچھ کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں وسیم صاحب نے ڈیری اسمائل خان سے ایس ایم ایس کیا ہے اور ہمارے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے اور وسیم صاحب ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیا ایک اگر ہم ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہم جو اینا اس میں نیا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیں تو اس کے لئے کیا کریں تو وسیم صاحب آپ کے لئے ہم لوگ ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اور وہ ضرور سنیے گا یہ سپیشلی اس کے اوپر ایک ہم پورا پروگرام کریں گے جس میں آپ کو ڈیری فارمنگ کے حوالے سے مختلف ٹپس دی جائیں گی اور اگر آپ ہمارے ایکسپارٹ حضرات سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایکسپارٹ حضرات سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو فیکلٹی آف ویٹنری انڈ اینیمل سائنسز گومل یونسٹی ڈیری اسمہل خان آپ کے خدمت کے لئے ہر وقت حاضر ہے آپ کسی بھی ٹائم وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے ایکسپارٹ ہیں وہاں پہ ہمارے ڈیری فارمنگ کے ایکسپارٹ بھی موجود ہیں پولٹری فارمنگ کے ایکسپارٹ بھی موجود ہیں میں خود بھی وہاں پہ ہوتا ہوں ہمارے باقی جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم آپ کو پوری رہنمائی دیں گے اور آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور ہم بہت خوش ہوں گے اگر کوئی جو اینہ ڈیری فارمنگ شروع کرنا چاہتا ہے یونسٹ صاحب نے ڈی اے خان سے میسج کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پروگرام بہت اچھا ہے قدم قدم آباد اور ہمیں اس پروگرام سے بہت اچھی اچھی معلومات ملتی ہیں راہیل صاحب ڈیر اسماعیل خان سے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں تنویر صاحب بکر میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں ان کے جواب مل گئے ہیں آپ سے بہت ساروں کے تو تنویر بھائی ہم پروگرام جب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ جیسے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں آپ جیسے فارمرز جو ہیں ہم ان کے مختلف جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور سامین اکرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے لئے چار موسم ہیں یہ قدرت کا بہت بڑا توفہ ہے میں جب ملیشیا میں ہوتا تھا تو وہاں پہ لوگ اکثر کہتے تھے کہ پاکستان میں چار موسم ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت سارے جو ممالک ہیں دنیا میں ان میں یا تو گرمی بہت ہوتی ہے یا جی چار سے چھے مہینے سردی ہوتی ہے اور پھر جب نہیں ہوتی تو تھوڑی سی سردی ہوتی ہے یورپ کی آپ مثال لے لیں تو ہمارے ملک کو ہمارے وطن عزیز کو اللہ نے چار موسموں سے نوازا ہے اور یہ چار موسم ہمیں بہت اچھی فصلیں دیتے ہیں بیسیکلی بات یہ ہے فروٹ ہمارے ہاں پھل جو ہیں ان چار موسموں کا کی مرہونے منت ہے تو یہ جو کاروبار ہے دیری فارمنگ کا جیسے وسیم صاحب نے کہا آپ اینیملز رکھیں آپ اینیملز کا کاروبار بنائیں آپ جس فارمنگ بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ دیری فارمنگ بنانا چاہتے ہیں آپ چھوٹا سا پولٹری فارمنگ بنانا چاہتے ہیں آپ گھر میں دس سے پندرہ مرگیاں رکھنا چاہتے ہیں چھت کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی خالی پلوٹ ہے آپ کے گھر کے ساتھ یا خالی جگہ ہے وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ایسا کوئی فالتو زمین ہے جو کہ آپ کی فلال کوئی آمدن نہیں دے رہے اس پہ چھوٹا سا ڈیری فارم بنا لیں اب لوگ آج کر پالتو جانوا رکھتے ہیں ایک نیا ٹرینڈ جو میں نے یہ دیکھا ہے یہ پہلے میں نے فارن میں بھی بہت دیکھا تھا اب یہاں پہ یہ ٹرینڈ ابھی کچھ سالوں سے شروع ہے کہ لوگ پالتو جانوا رکھتے ہیں جس کو ہم پیٹس کہتے ہیں ہمارے بچے ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں ہمارے گھر کی وہ خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں ایک چیز کا بہت خیال رکھیں پیٹس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پروگرام ہم اسی موضوع کے اوپر ترتیب دے رہے ہیں اور اگر آپ کے سوالوں پیٹس کے متعلق تو ہم ان کا بھی جواب دیں گے پیٹس کی ویکسینیشن جو آپ جانور رکھے ہوئے ہیں گھر میں اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے کچھ اچھی نسل کے کتے رکھتے ہیں لوگ گھروں میں کچھ چھوٹے چھوٹے خوبصورت پرندے وغیرہ رکھتے ہیں تو ان کی بیماریوں سے متعلق آپ کو آگاہی ہونی چاہیے ان سے متعلق آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں فیکلٹی آف ویٹنیری اینیمل سائنسز کے خدمات آپ کے لئے ہر وقت حاضر ہیں اور آپ ہمارے یہ پروگرام جس میں آپ کی شرکت اس کو مزید چار چاند لگاتی ہے تو میں اپنے سننے والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم نے پروگرام سنا ہمارے پاس پروگرام میں ابھی سوالات دو تین ہیں لیکن پروگرام کا ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے ایک سوال جو بہت ضروری ہے اس کا میں آپ سے اس کا سوال کا وہ ہمیں ضرور جواب دے دیں ونڈا جو آج کل آیا ہوا ہے ہمارے فارمرز حضرات آج کل مجھے کئی دفعہ کہنے میں ملے گا تو ڈرس اپ بہت مہنگا ہے ہماری استطاعت سے باہر ہے گائے جی دو کلو تین کلو دودھ دیتی ہے اور جیب دو آزار یا انیس سو یا اٹھارہ سو روپے کا ونڈے کی جو بوری ہے وہ ملتی ہے تو ڈرس اپ کوئی کچھ لوگ ہیں جن کی چھوٹی سی زمین ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے فصل کوئی کاشت کی ہوتی ہے ان کے پاس اپنے دانے ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی کبھی مکعی آ جاتی ہے اپنی یا ان کے جو مزیرے ہیں وہ کوئی باجرے وغیرہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس اگر کوئی دانے وغیرہ اپنے ہوں اور وہ کہیں جی ہم نے اپنے گھر میں ونڈا تیار کرنا ہے تو ہمیں کوئی شارٹ آج ہمیں ایک فارمولہ بتا دیں وہ سامین اکرام کو ہم بتا دیں کہ وہ ونڈا کیسے یہ تیار کر سکتے تاکہ ان کی تھوڑی بچت ہو جائے سر جنور کی خوراک پر بنیادی دور پر چھات چیزیں ہوتی ہیں ایک ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم توانائی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جو کہ ہم پروٹین کے لیے دے رہے ہوتے ہیں تیسرے منرلز کے لیے دے رہے ہوتے ہیں چوتھے ویٹامینز کے لیے تو سب سے پہلے توانائی کے لیے توانائی کے لیے جتنے بھی سیریل گرینز ہیں جیسے مکہی ہو گئی گندم ہو گئی باجرہ ہو گیا یہ ساری کے ساری چیزیں ہم توانائی کے لیے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو پروٹین کے سورسز ہیں ان میں سوئے بین بزار سے رام سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ سن فلاور جو سورج مکھی ہے سوئے بین میل بھی اس کو کہتے ہیں وہ بزار سے اکثر یہ مل جاتا ہے سوئے بین میل سر تھوڑی سے الگ چیز ہے سن فلاور تھوڑی سے الگ چیز ہے سن فلاور یہ سورج مکھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں یہ ویجیٹیبل پروٹین سورسز ہیں پودوں سے حاصل کرتے ہیں کچھ ایسے پروٹین کے لیے بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم جنروں سے لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ بلڈ میل ٹھیک میٹ میل جوٹ سب یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو آسان کر دیں اور دو تین منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں کہ اگر فرض کریں ان کے پاس مکعی ہے مکعی ہے سویبین میل ہے اس کو کتنے کتنے کلو میں اگر مکس کر دیں وہ تھوڑا سا ہمیں گروہ ساتھ کی طرح ملہ ہے یہ ایک فرمولا چھوٹا میں یو گلٹین ملٹین ہو تو گندم چوکر buy 10 کلو 20 کلو تک 18 کلو کر سکتے ہیں 10 کلو مکعی 10 کہو 20 کلو کھل آپ بیس کلو تک کر لیں البھوسہ بھی 17 کلو شیرٰ بھی شیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا شیرہ کی جگہ گوڑ اگر گوڑ کا شیرہ منا لیں وہ ہی ڈال لیں اس کے علاوہ آپ یوریا اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن وہ تو تھوڑی سی ڈالنی پڑے گی یوریا آپ ایک کلو تک ڈال سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ منرل جو مکسچر جو بازار میں آتے ہیں بون فاسفیٹ وغیرہ یہ بھی ایک کلو آپ ڈال سکتے ہیں نمک کپس میں ایک کلو تک ڈال سکتے ہیں کم ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر زیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان کے طور پہ اور آج انہوں نے ہمیں بہت اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور یہ بہت ہی اچھا ٹوپک تھا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے احمد فراز کے چند شیروں کے ساتھ اپنے مذبان ڈاکٹر محمد شعب خان کو دیجئے اجازت اور شیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے سیرا رکھے کس کو سیرا آپ کرے وہ کسے پیاسا رکھے عمر بر کون نباتا ہے تعلق نہیں کتنا اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے یہ کناعت ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے تو پروگرام قدم قدم آباد میں ڈاکٹر محمد شعب خان کو دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام اور ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے اگلے ہفتے حاضر ہوں گے تو پروگرام قدم قدم آباد کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر محمد شعب خان اور ڈاکٹر زیشان کو آج دیجئے اجازت ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں خوشیاں بانٹتے رہیں اللہ حافظ ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ڈاکٹر زیشان کو آج دیجئے ڈاکٹر زیشان کو آج دیجئے ساتھ اگلر ہی Doomド koniej دیجئے Everyсе ڈاکٹر زیشان pics دیجئے موسیقی